آپ لوگ پڑھے لکھیں تو ایک سوال اور کر دیتا ہوں جوان لوگ میرے سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم سوچنا ہے کہ اب سوال تھوڑا ہلکا کر دیں آپ کے نام کا نعرہ لگ جائے میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ جو میرے سوال کا جواب دے دے گا اس کے نام کا نعرہ لگے گا یہ بتائیے ناخون کاٹنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے ناخون ناخون کرتے ہیں نا بھائی ہر ہفتے کرتے ہیں کی نہیں بڑھکا بڑھکا تو نہیں رکھتے ہیں ایک عورت بڑھکا بڑھکا ناخون رکھی تھی تو میں نے کہا یہ بڑھکا بڑھکا ناخون کیوں رکھی وہ بولے شوہر کو زباہ کرنے کی انہیں کہا اللہ حلوالا قوت یہ ارادہ ہے تمہارا بہت غلط ارادہ ہے عورتوں بھی بہت بڑھکا بڑھکا ناخون رکھتی ہے رکھتی ہے نا بھائی تو بولیے ناخون کاٹنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اے بٹوا بٹوا بلوہ تو بہت بڑھیا کرتا ہے دھونی کٹنگ ہے کہ سلمان خانوالا ہے آج کل تو بیزائنی بھی آجا لگا لگا ہے نا بھائی چو طرف غائب ایسے لگتا جیسے چڑیا کا گوصلہ ہے جدھر سے چاہے وہ بھوس جا ہے اس کا گھر بنا کے رکھا ہے لوگو آج کل ہمارے جوان لوگ پچپن میں اپنے بال کو سفید کروا کے گھوم رہے ہیں اس وقت دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو خرچ کر رہے ہیں بولیے ناخون کاٹنے کا کیا طریقہ ہے بھائی کوئی بھی بتا دیں اسٹیج والے نہیں بتائیں گے ان کو سب پتا ہے سکھانا آپ کو ہے بھائی ناخون اگر آپ چاہے ادھر سے کاٹیے چاہے ادھر سے کاٹیے چاہے بیز سے کاٹیے چاہے شروع سے کاٹیے ناخون کٹ جائے گا لیکن اس طرح کاٹیے تاکہ ناخون بھی کٹے اور سنت پر چل کر سواب بھی ملے میرے نبی نے ناخون کیسے کاٹا نبی ناخون کیسے کاٹتے تھے ذرا کوئی صحابہ بتا دے دریئے نہیں غلط بولیں گے تو غلط بولتے بولتے صحیح بولنا جائے گا جنت پور کے جنتی مسلمان بتاوا تو کھڑے ہو جائیں گے کھڑا ہو جائیں گے سب دیکھنے تو ہر چہروا ایسے اہاں پھر شاوش شاوش اور پیر کی محمد محمد لگا لیا کرو بہت برکت ہے اس نام کیا نام لگا ہے یہ گا محمد میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جس گھر میں ایک آدمی کا نام محمد ہوتا ہے اس گھر کا تواف رحمت کے فرشتے کرتے ہیں بہان اللہ اور اگر سب کا نام محمد ہوگا تو بولو کتنی رحمت نازل ہوگی محمد توفیق نے بالکل صحیح بتائے تو نروہ تو لگائی نعرہ تکبیر یہ آپ لوگوں کا نعرہ تگڑا لگائی تو تاکہ دوسرے لوگ بھی لالچ میں آ کر یاد کہیں دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد توفیق صاحب انہوں نے تو بتا دیا لیکن کچھ لوگ سمجھ پائے کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے تو میں سمجھا کے بتا دے رہا ہوں لیکن یہ میری طرف سے نہیں ہوگا ان کی طرف سے ہوگا آپ لوگ جب عمل کیجے گا تو سواب ان کو ملے گا میں بتا دے رہا ہوں یہ دائیں ہاتھ ہے نا بھائی دائیں ہاتھ ہے نا تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے شہادت کی انگوٹھا پھر بیچ والی پھر بغل والی پھر سب سے چھوٹی والی انگوٹھا کو ٹچ مت کیجئے اب بائیں ہاتھ میں آ جائیے سب سے چھوٹی والی انگوٹھا پھر بغل والی پھر بیچ والی پھر شہادت پھر انگوٹھا اور سب سے آخر میں تاہین ہاتھ کا انگوٹھا یوں کاٹیے ایسے کاٹیے جیسے گمبدِ خضرہ نظر آ جائے ہاتھ کو انگلیوں کو اس طرح بنائیے کہ نبی کا روزہ دکھائی پڑنے لگے اور پیر کے انگلی کاٹنے پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے دائیں پیر سے شروع کیجئے سب سے پہلے چھوٹی انگلی پھر بغل والی پھر بیچ والی پھر بغل والی پھر انگوٹا پھر بائیں پیر میں سب سے پہلے انگوٹا اور لاشٹ میں سب سے چھوٹی والی انگلی یہ ہے ناخن کاٹنے کا صحیح صحیح اسلامی طریقہ اے سنیوں اگر اس طرح ناخن کاٹو گے تو ناخن بھی کٹ جائے گا اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے سواب بھی مل جائے گا بہان اللہ اور کس دن ناخن کاٹتے ہیں آپ لوگ کنفوزن ہے جمراج جمعہ دیکھئے صرف ہفتے میں ایک دن منع ہے بدھو کو منع کس دن ہے تاکہ کسی دن بھی آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کاٹ لیجئے یا جمراج کو کاٹ لیجئے تاکہ ناخن کا کاٹنا جمعہ کی تیاری میں شامل ہو جائے لیکن آپ بدھو چھوڑ کر کسی دن بھی کاٹ سکتے ہیں بدھو کے بارے میں منع ہی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی بدھو کو ناخن کاٹتا ہے اس کو سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے میرے نبی نے فرمایا اب اس میں کیا حکمت ہے یہ میرے آقا جانے لیکن ہم تو نبی کے غلام ہیں نبی نے منع کیا تو ہم کبھی بھی بدھو کو ناخن نہیں کاٹیں گے ہم نے اپنے آپ کو نبی کے نام پر بیج دیا ہے ناخن کاٹنے کا طریقہ آپ نے سکھ لیا نا ماشاءاللہ نعرہ بھی لگ گیا میری خواہش بھی پوری ہو گئی اب میں سوال نہیں کروں گا اب سوال بند اسی وقت تک میرا سوال چلتا ہے جب تک صحیح جواب نہ ملے اگر پہلے ہی جواب مل گیا ہوتا تو میں کوئی سوال نہیں کرتا پھر صرف میں اپنی سیمپل تقریر کرتا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نبی میری تقریروں سے کچھ حاصل ہوا کی نہیں ہوا ہمی ملے خ loot موسیقا موسیقا